رمان الرحیم السلام علیکم my dear students I am Raul Uqman آج کا جو science related ہمارا topic ہے وہ ہے acids ہم acids کے definition پڑھیں گے کہ acids کہتے ہیں کسی ہیں اور اس کے علاوہ common acids کے ہم sources پڑھیں گے اور acids کے properties جو ہیں وہ آج study کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ acids کیا ہوتے ہیں اس کی main definition کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو word acid ہے یہ ایک گریک word acidus سے محفوظ ہے derive کیا گیا ہے جس کے meaning جو ہیں sore taste کے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ the word acid is derived from Latin word acidus means sore یعنی ایک لاتینی زبان acidus سے جو ہے وہ acid کا word derive کیا گیا ہے اخذ کیا گیا ہے جس کے meaning جو ہیں وہ sore کے ہیں یعنی کھٹے کے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے compounds جو sore taste رکھتے ہیں یعنی وہ acids کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک اور definition بھی کہہ سکتے ہیں کہ a group of compounds that have sore taste اس طرح سے بھی آپ define کر سکتے ہیں on the other hand یعنی acid can also be defined as ہم کہتے ہیں کہ ایسے compounds جو اپنے ایکو سلوشن میں hydrogen ion یعنی produce کریں یعنی the compounds which produce hydrogen ions in their ایکو سلوشن are called acids ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ examples میں نے لکھی ہیں acids کی جیسے citrus fruits have sore taste due to citric acids یعنی citrus fruits یعنی جو کھٹے یعنی پھل ہوتے ہیں تو ان میں یعنی جو citric acid پائے جاتا ہے اس وجہ سے ان کا ذائقہ جو ہے وہ سار ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح HCL جو کہ mineral acid کی example یہاں پر یہ جو citric acid میں نے بتایا یہ organic acid ابھی میں بتاتا ہوں کہ what is the difference between organic and mineral acid تو یہاں پر ایک اور example جو ہے HCL کی ہے HCL کیا ہے important mineral acids ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے gastric juice میں gastric juice جو ہے وہ ہمارے stomach کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کا کیا رول ہے gastric juice کے اندر جو یعنی HCL ہے یہ protein کی digestion میں اپنا رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ یعنی یہ جو ہے جنز وغیرہ کو بھی kill کرنے کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ common sources ہیں یا sources of common acids یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ acids جو ہیں وہ دو type کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں organic acids یعنی ایسے acids جو ہمیں حاصل ہوں plants یا animals سے یا جن کے sources جو ہیں وہ plants یا animals ہوتے ہیں acids which are obtained from animals or plants that are called organic acids ٹھیک ہے تو organic acids کی ہم مزید examples بھی میں نے لکھی ہیں اور ان کے sources بھی دیکھیں گے تو اس کے علاوہ دوسری جو type میں نے بتائی acids کی ہم کہتے ہیں the acids which are obtained from minerals جو minerals سے حاصل ہو مادنیات سے حاصل ہوں یعنی those acids are called inorganic acids ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا بتایا کہ organic acids کے sources جو ہیں وہ plants اور animals ہوتے ہیں اور mineral acids کے sources جو ہیں وہ minerals ہوتے ہیں تو یہ تو acid کی definition کے حوالے سے اور acid کا جو word ہے اس کی derivation کے حوالے سے اس کی common examples کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اب ہم next topic کے طرح پاتے ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ common acids کے name اور ان کے sources کے ہمیں حاصل کیسے ہوتے ٹھیک تو یہاں پر اور دوسری طرف ان کے sources لکھے ہیں ٹھیک تو organic acids میں سب سے موجود ہوتے اسی طرح citric acid present ہوتے یعنی citrus fruits یعنی جتنے بھی کھٹے پھل ہیں اورنج وغیرہ میں تو یہ کیا پائے جاتے citric acid پائے جاتے اسی طرح tartaric acid sources tamarind amelie وغیرہ میں اور یہ جو کھٹے انگور ہوتے ہیں یعنی sour grapes جو ہوتے ان میں طرح lactric acid lactric acid یوگرٹ میں present ہوتے اسی طرح malic acid sources apples اسی طرح steric acid sources fats ہیں یہاں پر ہم نے بات کی منرل acids کی منرل acids کے میں نیم اور فارمولاز لکھیں سب سے پہلا منرل acid وہ میں لکھا ہے hydro cloric acid hcl سے کہتے اس کا فارمولا کیا ہے hcl hydro cloric acid hydro cloric acid کو نمک کا تضاب کہتے ہیں اسی طرح nitric acid hn 3 اس کا یہ فارمولا ہے اور name نیم نیم nitric acid شور کا تضاب اسی کہتے ہیں sulfuric acid h2 s4 اس کو گند کا تضاب کہتے ہیں ٹھیک اور next ہم اپنے lecture میں ان کے uses بھی پڑھیں acids تو phosphoric acids جو ہیں اس کا فارمولا کیا ہے h3 po 4 اب ہم next ہمارے topic کی طرف آتے ہیں وہ کیا ہے properties of acids properties of acids میں ہم دیکھیں گے acids کی کون کون سے properties ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم indicate کر سکتے ہیں جس compound کو study کر رہے ہیں کیا وہ acid ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ by definition ہم نے دیکھا کہ acids کا جو ذائقہ ہوتا ہے taste ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے all acids have sour taste اور اسی طرح تمام جو acids ہوتے ہیں وہ blue litmus solution کو red کر دیتے ہیں یا turn blue litmus solution and methyl orange solution red یعنی تمام acids جو ہیں وہ blue litmus solution کو اور methyl orange solution کو ریڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں next ہماری جو property ہے acids کے حوالے سے acids جو strong acids ہوتے ہیں تو برن the skin یعنی skin کو جلا دیتے ہیں کروسف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تمام acids جو ہیں وہ یعنی strong acids جو ہیں وہ corrosive liquids ہوتے ہیں ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ burn the skin and destroy fabrics and animal tissues کو جو ہے یہ destroy کر دیتے ہیں اس کے علاوہ next جو property ہے acids کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ تمام acids اپنے eco solution میں جو ہے یا acids کے eco solution جو ہیں وہ good conductor of electricity ہوتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے electricity یا current pass ہو سکتا ہے next جو ہمارے پاس property ہے وہ کیا ہے کہ acids کا reaction یعنی وہ metals کے ساتھ جب acids react کرتے ہیں تو یہاں پر main چیز کیا ہے کہ hydrogen gas produce ہوتی ہے یہاں پر میں نے دو reactions رکھیں metals کے acid کے ساتھ تو جو first reaction ہے اس میں کیا ہے کہ magnesium ایک metal ہے یعنی reactive metal ہے magnesium کا reaction ACL کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ جس metal کا acid کے ساتھ reaction ہوتا ہے تو respective metal کا salt بنتا ہے تو یہاں پر چونکہ metal جو ہے ACL یعنی hydro cloric acid کے ساتھ reaction کے نتیجے میں magnesium کا salt بن رہے یعنی mjcl 2 بنتا ہے اور hydrogen is released as by product اور اسی طرح next reaction ہے zinc metal کا ہم دکھا رہے ہیں H2SO4 کے ساتھ sulfuric acid کا reaction زنگ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہاں پر zinc sulfate بنے گا یہ چونکہ salt ہے اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ H2 یعنی hydrogen gas is released as by product ٹھیک ہے تو next ہم پڑھ رہے ہیں acid کا reaction carbonate اور metal by carbonate کے ساتھ تو سب سے یہ جو پہلا reaction ہے یہ metal carbonate کا reaction ہے یعنی acid کے ساتھ جس میں میں cell کے ساتھ ہوتے تو calcium chloride بنتے پلس water پلس carbon dioxide main چیز کیا ہے کہ جب acids react کے ساتھ یا bicarbonate کے ساتھ تو main چیز یہاں ہے carbon dioxide is released ٹھیک ہے next reaction کیا ہے sodium bicarbonate کا reaction جو ہے acid acid کے ساتھ جب ہوتے تو یہاں پر sodium acetate بن ہو رہے اور اس کے علاوہ carbon dioxide پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو next reaction ہمارا جو ہے acid کا وہ کس کے ساتھ ہے base کے ساتھ یہ بہت ہی اہم reaction ہے یعنی acid reaction base کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ when acid react with bases then salt and water is formed and this reaction is called neutralization reaction то H2SO4 کا reaction NaOS کے ساتھ ہوگا تو یہاں پر Na2SO4 salt بن رہے اور plus water جو ہے وہ by product کے طور پر release ہو رہے تو یہ تھا آج کا topic جس پہ ہم نے acid کی definition پڑھی اس کے common sources پڑھے types پڑھی اس کے علاوہ جو ہے یعنی properties کو study کیا اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی common جو organic acids اور ان کے sources mineral acids اور ان کے formulas کو study کیا امید ہے آپ کو آج کا topic سمجھ آگیا ہوگا اگر اس topic کے حوالے سے کوئی بھی problem آپ کو پیش آئے تو آپ مجھے میرے workshop number رابطہ کر سکتے Thank you